بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ضروری ہے یہ پانچ سو سے زیادہ فنکشن ہے اس کے یہ لیکچر نمبر ون ایٹ سکس میں میں ڈیٹیل بتائیے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے کامل بیماری جو اس کی فیٹی لیور آ رہی ہے فیٹی لیور کے بعد وہ پھر سیروسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے شگر ہو جاتی ہے پر پیش ہو جاتا ہے تمام بیماریاں شروع لیور سے ہوں گے کیونکہ اس کا میجر فنکشن ہے ڈی ٹاکس فائی جو چیز آپ کھائیں گے پہلے لیور میں جائے گی پھر فیٹی لیور ہوگا پھر لیور انفلمیشن ہوگی سیروسز ہوگی اور لیور فیلر ہو جاتا ہے اور آج کل سب سے زیادہ گردے ٹرانسپانٹ کے بعد لیور ٹرانسپانٹ سب سے زیادہ ہو رہا ہے یہ اسٹیجز ہیں آپ دیکھیں لیور فیبروسزز سے پہلے پہلے ہی ریورسبل ہے اور اس کے بعد جب ہو جائے سیروسز پھر ریورس نہیں ہوتا پھر یہ نیجرس ہے تو کوشش کریں یہ سب سے بڑی بڑی چیزیں یہ فرکٹوز ہیں سب سے پہلے یاد رکھنا جتنے جوسز آ رہے ہیں بوتلیں پیپسی میٹھا گندم ہیں روٹی آئے پراتھے ہیں اور یہ کوکنگ آئیل یہ چار چیزیں یاد رکھ لینے ہیں آپ نے یہ سب سے زیادہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہیں سماری بیماریوں کی جڑ گئی ہیں دوسرا اس کے بعد دوائیاں ہیں خورا کے بعد کیونکہ جتنی دوائیاں یہ لیور میٹیبرائز ہوتی ہیں لیور ان کو ڈیٹاکس کرتا ہے ان کے جتنے سائٹ فیٹ ہوتی ہیں وہ لیور کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اگر زیادہ لے رہے ہیں کٹنس لے رہے ہیں لگتار رہے ہیں اگر دو چار دن ہفتے کے لیے ہیں تو پھر لیور ریجنیٹ کر جاتا ہے لیکن اگر لمبے ہفتے کے لیے تو بہت یہ تین نشانیاں یاد رکھیں ایک تھکاوٹ آپ کو ہونی شروع ہو جائے گی آپ کو در دینا شروع ہو جائے گا رائٹ سائٹ پیٹ کے اور بھو ختم ہو جائے گی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو لیور کا پرابلم ہے فوراں ہم اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور چیک اپ کرویں اور بھی نشانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن موٹی موٹی یہ تین ہوں تو فوراں آپ کو جگل تم جانا چاہیے سب سے پہلے ہے ایسیٹو مینافیل یہ پینا ڈال پیرسترمول کے نام سے آ رہی ہے یہ درد کی لوگ سمال کرتے ہیں بہتاشر استعمال کرتے ہیں پانچ سو میگرام کی گولی ہوتی ہے دو دو تین سفرے سالوں سال لیتے رہتے ہیں دوسرا جتنی فلو کی میرسن ہے ذکام کی ان سب میں یہ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے مثال الیکشن کے جو دعائی ہیں ان میں بھی مکس کرنا شروع کر دیا تو بہت یوز ہو رہی ہے سالوں سال سے لوگ دے رہے ہیں یہ لیور کو بہت ایٹم سب سے زیادہ یہ ڈیمیج کرتی ہے اس کے بعد سٹیٹن ڈرگ ہے جو کولیسٹرال کم کرنے والی ہے اس کے بعد میں بہت سے لیکچر بنا چکا ہوں وہ آپ سن لیں کولیسٹرال کم نہیں کرنا آپ نے کولیسٹرال ڈائٹ سے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا کولیسٹرال جتنا زیادہ ہوتاں بہتر ہے ٹرائی گریسٹرائیٹ اور وہ کم کرنا ہے آپ نے وہ میں نے لیکچر میں بتا دیا ہے آپ جا کے دیکھ لیں اس کے لیے بہترین یہ دوائی سے آپ ہنڈر پرسنٹ جانت ہو سکتی ہے میری سات سال ہو گئے ہیں چھوٹی ہوئی ہے لو کارٹ کیٹو کانور ڈائٹ فاسٹنگ اور ایکسرسائز یہ چیزیں یاد رکھیں یہ لیکچر آپ سن لیں اس پہ بہت زیادہ لیکچر میں نے بنائی ہیں ہنڈر پرسنٹ اب اس سے جان چھوڑ سکتی ہے بہت ٹاکسک ڈرگ ہے اس کو فوراں چھوڑ دیں اس کے بعد نان سٹیرائیٹ ریڈل انٹی انفیمٹی ڈرگ ہے یہ بہت یوز ہوتی ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جیسے آپ دیکھیں ان میں ایسپرین ہے نیپروکسین ہے ابوپروفین ہے وورین ہے کافی زیادہ ناموں سے آرے ہیں نام آپ زیادہ نہیں لے سکتے تو ایکسر ہو جائے گا رینل فیلر ہو جائے گا پرپیشن بڑھ جائے گا اور ہیپٹائٹس ہو جاتا ہے یہ زیادہ تار اس کے ڈرگ کے کارے گردے بھی فیل کرتی ہے انٹی انفیرمیٹری فور جو ہے جیسے میں نے لیکچروں بتایا ہے یا کیٹو ہے وہ ریکسرائز فاسٹنگ ہنڈر پرسنڈ ان کی آپ کی جان چھوڑے کیونکہ جوڑوں کے دردوں کے زیادہ سمال ہوتی ہے یا کمہ درد کے لیے تو جب آپ کیٹو ڈائیٹ کریں گے آپ کے انفیرمیشن کم ہو جائے گی انٹی انفیرمیٹری فور لیں گے آپ وہ میں آگے بتاؤں گے انڈ پہ آپ کو تو ان سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے یہ جب سٹنڈ ڈال لیتے ہیں پھر بھی ہر بندے کو دیتے ہیں اسپین وغیرہ وہ اس کے بھی نقصانا تو کچھ بھی لیکچر میں نے بنائے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ اس مانواری ڈرگ انٹی بارٹک ہے یہ مغسلین ہیں کتنی زیادہ آتی ہیں جیسے آگمنٹین وغیرہ یہ ہیلڈی لائف سٹائل سے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ایمیونٹی بوسٹ کریں جب آپ کا ایمیون سٹنڈ بہتر ہوگا آپ کو ایمیونٹی بارٹک کی بھی کوئی ذات نہیں پڑے گی بچوں کو خاص کانا دے یہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں ایمیون سٹنڈ کو تباہ کر دیتے ہیں اس لیے اس پر لیکچر میرے موجود ہے وہ آپ سن لیں اگر آپ ہیلڈی لائف ٹیک گزاریں گے تو کبھی آپ کو ایمیونٹی بارٹک کی ذات نہیں پڑے گی جیسے میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ کے ایمیون سٹنگ ہو جائے گا وہ وائرس بیکٹیریا کو کل کر دے گا اور دوسرا ویٹیمن ڈی لیول یہ میں بتاتا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں آپ تھوڑا سا بھی پرابلم محسوس کریں یا ساتھ سے زیادہ آپ لیتے رہے ہیں تو وہیاں پھر آپ کو لیور ٹیسٹ روڈ کرانے چاہیے ایک دفعہ چیک کرانا چاہیے ضرور اس کے بعد انٹی ڈیپرسنٹ ہے ایس ایس آئی آ رہے ہیں بیٹر ہے ٹیس ایکنگ ہے یہ لیکچر میں نے دے دی ہیں میں دیکھ لیں آپ اگر کیٹو لائف سٹائل ہیلڈی سٹائل کرتے ہیں کیٹوسیز کرتے ہیں تو آپ سے اس کی جان بچ سکتی ہے میں نے بہت سے لیکچر میں آپ کو بتا دیا یہ کامن ڈرگز ہیں اس سے بچ سکتے ہیں آپ اس کے بعد انٹی سیکوٹک ڈرگ ہے اس کی توپر بہت اچھر سر چاہیے میرے پچھلے تینچار لیکچر ہیں نیوٹریشنل کیٹوسیز میں آپ ہنڈر پرسنٹ ان سب دعائیوں سے سیکوٹک ڈیزیز سے دماغ کی کمزوری سے آپ بچ سکتے ہیں کیا ہے کیٹو کانیوڈائیٹ فاسٹنگ اور ایکسرسائل یہ لائف سٹائل ہے یاد رکھنا سب سے آپ کی جان بچ سکتی ہے اس کے بعد انٹیکل ویسٹ ہیں جو یہ بچوں میں شروع کراتے ہیں اپیلیپسی کے لیے مرگی کے لیے یہ بہت ڈینجرس ہے کیونکہ ساری عمر لینی پڑتی ہے بیس پچی پچی سال دس بارہ سار کے بعد اس کے سائٹ فیکٹ شروع ہو جاتے ہیں پرگولرلی آپ کو لیور فنکشن ٹیسٹ کرانے چاہیے اور اگر آپ یا کیوں میں اس پر نہیں کر رہا ہے زیادہ ویڈیو بنا رہا ہے کہ اس کو یہ داخل کرنا پڑتا ہے اور یہاں کوئی کیٹو اسپتال نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا اس کو آسان طریقہ گولی دے رہتے ہیں لیکن اس کے فیکٹ دس پندرہ سال بعد آتے ہیں تو اگر آپ کیٹو کانور ڈائیٹ کر سکتے ہیں ایکسائز کر سکتے ہیں اگر ماں باپ مینٹین کر سکتے ہیں تو ہینڈر پرسن دبائی چھوٹ جائے گی آپ کی یہ ذہن میں رکھیں اس کے بعد میسو ٹیکزیٹ ہے یہ رومیڈر تھائٹس میں کینسر میں کافی جگہ یوز ہو رہی ہے اس کے پر بھی میں نے لیکچر بنائی ہے ابھی لیکچر فور ہینڈر بی سی پہ بنایا ہے آپ کانور ڈائیٹ کریں فاسٹنگ کریں آٹو فیجی کریں اس کی ریمیشن بہت اچھی ہے اس سے زیادہ اچھا ریزلٹ ہے میتو ٹیکزیٹ سے ایک تو کاسپی ہے دوسائی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں بہت اچھا ریزلٹ آئے ہیں اس کے آپ لیکچر سن لینا جا کے یہ ہر سٹنڈ مولیبل ہے یہ عام مل جاتی ہے انڈ پہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کیٹو یا کانور ڈائیٹ چھے بہنے تک کریں اس کے بعد آپ ایکسرسائز کریں تو اسی سے نوے پرسنٹ پیشنٹ یا دوائیاں چھوڑ سکتے ہیں ساری یہ گارنٹی کے ساتھ ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا ہمارے لیے یہ دوائیاں چیزیں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ڈاکٹروں کے پاس جانا بہت مہنگ ہے یہ کانور ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ بہت سستی ہے آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ گوریاں پندرہ بیس پچیز زار مہینے کے آتی ہیں کارور ڈائیٹ دس پندرہ زار پیز زار میں ہو جاتی ہے آپ کی تو سولہ گھنٹے سے زیادہ فاسٹنگ کریں میں اگرے لیکشو میں آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ بھی وہ آپ کریں ویڈ ٹریننگ بسٹ ہے اور نیند لیں پوری یہ لائف سٹائل ہے اس سے آپ ساری دوائیوں سے بچ جائیں گے گارنٹی کے ساتھ پھر یہ لوگو یاد رکھیں کہ آپ ان تین میں رہیں ساری زندگی لوگ کار پہ آ جائیں کبھی کیٹو پہ آ جائیں کبھی کارور ڈائیٹ پہ آ جائیں اس طرح چلاتے رہیں ان سب دوائیوں سے بیماریوں سے سب سے آپ بچ جائیں گے کارور ڈائیٹ یہ ہے آپ نے صرف انیمل میٹ کھانا ہے اور انڈے انڈے بھی اس میں شامل کر لیں یہ آسان علاج ہے یہ پیپر ہے ریفرنس اس سے آپ نکل کر لیں آپ دیکھ لیں سارا سلی کر لیں اگر آپ یہ میری لیکچر سارے آپ کو سمجھ آ گئے ہیں تو ان آٹھ دوائیوں سے جو سب سے ٹاکسک ہیں مہنگی ہیں لیور کو ڈیمج کرتی ہیں آپ ہنڈر پرشنٹ بچ سکتے ہیں اچھا